مہترمہ آئیشہ پاری اور بڑے دور شور کے ساتھ میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں صرف ایک سامک حیثے سے آئی ہوں کیونکہ ایک ساتھ سے کسی بھی مشاہرے میں شکتر نہیں کی ہے تو ممکن ہے کہ اب ان کی زبان کو ان کے کلام کو مزید جلا بھی جائے اور بخور مقدد صاحب کے جتنا پرانا کلام کو اتنا ہی دازہ ہے اور ایک ساتھ کے بعد دھو جلا کر تو اور بھی ساتھ 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 اب میں انتہوں تک ہوں ڈاکٹر آئیشہ آبازی سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محسوس فرمائے اور خانت کر مہ ساتھ 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 ہے کہ وہ اپنی نظر جو اپنے کھی تھیергfill ہماری دن پھرم کے لئے آپ کو سنا دیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سوئی حافظ بہت سے آسکار شوار دیں بہت سے آسکار شوار دیں بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا کہ ہم ڈاکٹر لوگ ہیں ہمیں نام تو شواراو ہالے کوئی ناز نہ خریان دیں لیکن سچی بات ہے کہ وہ ایک سال سے جیسے کافی لوگ کو پتا ہے کہ میں پڑھ بھی نہیں رہی تھی اور لکھ بھی نہیں رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ پرانی چیزیں پڑھ میں سے فائدہ نہیں ہے اس طفح مجھے سننے دیں اگلی طفح انشاءاللہ پڑھیں لیکن خاص پیغم محسن مبالی نے مجھے کہا کہ آپ پرانی چیز سنائے لے کر سنا دیں تو بزرگ ہیں اور میں ضرور سنا دیں اگر اجازت ہو تو پہلے ایسی نازم سے پڑھ سے شروع کر کر جس سے رونا نہ آئے اور اس کے بعد جس جس کو رونے کا شوق ہے اور ان کے لئے دوسری نازم سنا دیں تو یہ دو پرانی نازمیں ایک ہے چاند اور ایک دوسری بات کو سنا ہوں گی تو پہلے آپ کو چاند سنا دیں کہ کچھ لوگوں نے بہت سنیوں کی کچھ لوگ کے لئے نہیں ہے چاند فقط روشن سایا ہے چاند کہاں کس نے پایا ہے چاند فقط روشن سایا ہے چاند کہاں کس نے پایا ہے جانتی ہوں میں سب کچھ لیکن چاند پہ بھی بھی دل آیا ہے چاند فقط روشن سایا ہے چاند کہاں کس نے پایا ہے جانتی ہوں میں سب کچھ لیکن چاند پہ بھی بھی دل آیا ہے ہاں چاند فلک کا باسی ہے اور میں دھرتی پر رہتی ہوں اور بیچ میں صدیوں کے رسلے سب جانتی ہوں سب کہتی ہوں پرسوچتی ہوں پرسوچتی ہوں ایک چاند تھا وہ جو بپھی گیا ایک چاند ہے جو نہا تھا اے کاش کے چاند پتہ بھوتا کہ دور گٹے اور گیر جائے اور سوچتی ہوں ایک چاند تھا وہ جو بپھی گیا ایک چاند ہے جو نہا تھا اے کاش کے چاند پتہ بھوتا کہ دور گٹے اور گیر جائے میں من کی پاکل لڑکی ہوں اور چاند میرے من بھالا ہے سب لوگ سمجھتے ہیں مجھ پر کسی بھوت برید کا سایا ہے اور پوچھتے ہیں دیوانی چاند کو امید بنایا ہے یہ باتیں ہیں افسانوں کی حالا چاند کسی نے پایا ہے تو جی کو لگا اس دنیا سے یہاں حسم بھی ہے اور پیار بھی ہے یہ چاند سے افرد تھی نہیں یہ چاہت کچھ بیگار بھی ہے میں کیسے بتاؤں لوگوں کو اب چاند ہی ایک سہارا ہے بیزار سین آنکھوں کے لیے بس رہ گیا ایک نزالہ ہے میں نے دنیا سے بھی پیار کیا بڑی چیزیں دل کو بھائی تھی اور دیکھ یہاں کی اجھلے لوگ بڑی باتیں من میں آئی تھی کچھ خواب ہیئے میں آنکھوں میں اجھلے چہروں کو تکتی تھی اور ان لوگوں کی چاہت کو میں من کے مندر میں رکھتی تھی پھر ایک دن یہ معلوم ہوا پھر ایک دن یہ معلوم ہوا کہ اجھلے چہروں کی سچائی جھوٹ فریب ہے کچھ بھی نہیں ہے اصلی بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں شیطان خدا ہے کہ دنیا میں شیطان خدا ہے دنیا کے دو چہرے ہیں اور ہر انسان کے دل کے اوپر خود ورزی کے پہنے ہیں کہ دنیا میں شیطان خدا ہے اور دنیا کے دو چہرے ہیں اور ہر انسان کے دل کے اوپر خود ورزی کے پہنے ہیں پر میں خوابوں کی ماری ہوں میں ڈھومتی ہوں سچائی کو جب اللہ سکھی یہ دنیا میں اور دور نظر دورائی تو میں نے دیکھا چاند کا اجھلا روح میں نے دیکھا چاند کا اجھلا روح اور من میں آنس چلی آئی اب سوچتی ہوں کہ چاند میں تو مل جائے کی مجھ کو سچائی ہاں چاند کی دور ہے دنیا سے اجھلا باہر اجھلا تر باکیزہ سچا سادہ سا جیسا باہر بیسا آنگر بیداخ سا یہ روشن سایا بیداخ سا یہ روشن سایا شیشے سا چمکتا روپ لیے اترا من کے اندھیرے میں ایک نئی امم کی دھوپ لیے ہاں اسے لیے میں چاند کو ہی منمیت بنائے رکھتی ہوں اس کی کرنوں سے آشا کے کچھ دی چلا رکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب یہ دوسری رسم ہے اس کا بات ہے ایک مہت پر نام اپنے باپ کے نام اور اور سکریوں اگر اگر مرنا ہی تھا تم کو تو کچھ دن ٹہر کے مردے ابھی تو زندگانی کے بہت سے کام پاکی تھے اگر مرنا ہی تھا تم کو تو کچھ دن ٹہر کے مردے ابھی تو زندگانی کے بہت سے کام پاکی تھے میری بیٹی کے بڑھتے قدر پہ تم نے ہاتھ رکھنا تھا میری شادی کے دسمیں ساتھ کی خوشیوں میں آتے تم مجھے باتے پہ بوسا دیکھے سینے سے لگاتے تم تو میری زندگی میں نور کی برسات ہو جاتی میں دولت مند ہو جاتی تمہارے ساتھ ہونے سے میری پہلی حضرت چھپ ہی گئی تم پڑ نہیں سکتے میں کس چاند میں شارع کر کے لوگوں سے کہوں گی کہ وہی تو باپ ہے میرا جو انچا ہے پہاروں سا خداوں سا ہسید ہے جو جو ہستا ہے تو اس کے کہہوں سے جاتے ہیں زمینوں کے بطن میں شوق کے تفاں سے لاکھوں میں چھوٹی تھی تو اپنی گود میں مجھ کو اٹھاتے تھے اب اتنی دور ہوں تم سے کہ لے کے پھول بھی آن تو تم تک آتے آتے رہا میں مرچھانے لگتے ہیں سبحسک نظم جی کے میں تمہارے نام کرتی ہوں سبحسک نظم لیک کے میں تمہارے نام کرتی ہوں خدا signal لیکھ فارے نام کرتی ہوں میری بیٹی کے بعد میرے بیباک ہنسنے میں تمہاری زد کے پیلوں ابھی تک سانس لیتے ہیں بہت